ناظرین مطرم کسی پروگرام میں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ پروفیسر کا شیطان پروفیسر ہوتا ہے اور وکیل کا شیطان وکیل ہوتا ہے ظاہر اس لیویل کا ہوتا ہے تو اسے اس سطح پہ جا کے مشورے دیتا ہے نجان شیطان نے ہمارے کہاں جا کے یہ تیہ کرا دیا ہے کہ اچھے اخلاق رکھو نیکی کی تعلیم دو بس تمہارا کام یہی ہے اس لیے کہ اگر تم خوشکلکی سے ہٹو گے مطلب یہ کہ اگر برائی سے روکنے کی کوشش کرو گے تو یہ خوشکلکی سے ہٹنا ہو جائے گا لوگ ناراض ہو جائے گا لوگوں کو ناراض نہ کرو جو وہ کر رہے ہیں انہیں کرنے لیے تم اپنی بات کہتے رہو ہم آج صرف اسی پر عمل پہ رہا ہے کہ اپنی بات کہتے رہو لوگ جو کرنا کرتے رہو نتیجہ یہ کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں کم بھی تول رہے ہیں لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں سود بھی لے رہے ہیں لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں بے ایمانی بھی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ہم اچھے اچھی باتیں کر رہے ہیں نماز پڑھو ہم صرف کہہ رہے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو لیکن سود نہ لو آگے نماز کا ایک نتیجہ بھی تو ہے نہیں ہے وہ نہیں آرہا اچھا وہ کیا نتیجہ وہ قرآن ہی بیان فرماتا ہے سورہ انکبوت کے آیت 45 میں 21 پارے کے آغاز میں قرآن حکیم میں ہے اِنَّا سَلَاةَ تَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو نماز کا ایک بہت سارے حاصل ہیں بہت سارے فوائد ہیں بہت سارے نتائج ہیں ایک حاصل ایک فائدہ ایک نتیجہ نماز کا کیا ہے یہ بے حیائی سے روکتی ہے یہ منقرات سے روکتی ہے نماز میں اللہ کو بڑا مانتا ہوں تو مسلے کے بعد بھی تو اللہ بڑا ہے کے نہیں مسجد کے سجدوں کے بعد بھی اللہ بڑا ہے کے نہیں وہاں اللہ کی معنی تو باہر بھی کس کی معنی اللہ کی اگر نہیں معنی تو یہ کہیں کہ نمازیں میری چیک کرنے کی ضرورت ہے نماز تو وہ نماز ہے جب میں کہتا ہوں ایہا کنا عبدو اللہ میں تیری عبادت کرتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو یہ بات ہے چوبیس گھنٹے کی ہے نا مالک یوں مدنی تو بدلے کے دن کا مالک اقرار کر کے آ رہا ہوں اللہ کو جواب دینے کل میں نے بھار آ کر جھوٹ بولتا ہوں نابتولگی کمی کرتا ہوں رشوت لیتا ہوں سوت کماتا ہوں ماں باپ کا دل دھکاتا ہوں کسی کا مال ہڑپ کرتا ہوں کسی کی جائدات پر قفضہ کرتا ہوں غلط فیصلے کرتا ہوں شریعت کے خلاف فیصلے کرتا ہوں شریعت کے احکامات کو توڑتا ہوں تو اپنی نماز کو دیکھنے میں یہ نماز عدا کر رہا ہوں یا میں ایکسرسائز کر رہا ہوں تو نماز کا تو حاصل ہے کہ وہ برائی سے اور بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے